اسلام علیکم لگا لگا کر بند کروا دیا تھا اور وجہ یہ تھی کہ وہ اس سلک پر شام کے وقت اپنے مہنگے مہنگے کتوں کے ساتھ چہل قدمی کرتے ہیں اور انہیں وہ دیکھ کر بہت عجیم لگتا ہے کہ یہ غریب یہ میلے کچھلے لوگ یہاں پر شام کے وقت کھڑے ہوتے ہیں اور انہیں مفت کھانا مل رہا ہوتا ہے جیسے ہی ہم نے اس سے پہلے والی ویڈیو بنائی اسی وقت ڈی جی رینجرز نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے پوری مشینری کو بلا دیا کرنال وقار جو کہ یہاں کمانڈر ہے وہ خود یہاں آئے رینجرز نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے لیس او پیز دوبارہ سے اور زیادہ بہتر کی اور رینجرز کی طرف سے کہا گیا کہ کوئی پابندی نہیں ہو سکتی نہ ہے اس طرح کے کسی بھی نیک کام کے لیے اور میں نے ذاتی طور پر بھی رات کے اندھیرے میں رینجرز کی گاڑیوں کو مزدوروں میں کھانا تقسیم کرتے ہوئے دیکھا ہے سو الحمدللہ مفت کھانے کا یہ سلسلہ ایک بار پھر جاری ہے تمام تر حفاظتی انتظامات کے ساتھ ایک ایک میٹر کا فاصلہ رکھا جا رہا ہے یہاں آنے والے تمام لوگوں کو ماسک مہیا کیے جا رہے ہیں ہاتھ سینٹائز کروائے جا رہے ہیں اور صاف سترا کھانا ان لوگوں کو فراہم کیا جا رہے ہیں لیکن دو باتوں کی وضاحت یہاں بہت ضروری ہے ایک بات تو یہ کہ سارے امیر لوگ بڑے نہیں ہوتے یہاں دیفنس میں ایسے گھر بھی موجود ہیں جن کے بچے ٹیم سریعام کی مدد کرتے تھے روزانہ یہاں کھڑے ہو کر اور اپنے ہاتھوں سے ان لوگوں میں کھانا تقسیم کرتے تھے اور دوسری وضاحت یہ ہے کہ اس سارے معاملے سے ہمیں کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہم بار بار جو اپیل کر رہے ہیں اسے کھلوانے کے لیے اور کھلنے پر جو خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اس لیے نہیں کہ ہم نے کوئی انجیو کھول لی ہے کوئی ڈرسٹ کھول لی ہے ہمیں کسی سے فنز مانگنے ہے کہیں سے پیسے مانگنے ہے ہم نے جو ٹیم سریعام تشکیل دی تھی وہ اسی بنیاد پر کہ ہم سب کسی سے مانگے بغیر وہ سب کریں جو ہم کر سکتے ہیں اپنی بساط اپنی اوقات اور اپنی حیثیت کے مطابق سو ہم الحمدللہ یہاں ذاتی طور پر میں اپنی جیب سے اس کھانے کا انتظام کر رہا ہوں اور میں پھر یہ دھو رہا ہوں گا کہ آپ کا بلینئر ہونا یا عرب پتی ہونا ضروری نہیں ہے کسی دن ایک کام کے لیے اور یہ تلغیب دینے کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں صرف یہ سوچ کر کہ ایک ایسی صورت میں جب میرا کاروبار بھی بند ہو گیا ایک ایسی صورت میں کہ جو دوسرے ذرائع آمدن ہیں ان کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے ہم ہاں بھی ظاہر ہے بہت ایک ایسی صورتحال ہے کہ جو مخدوش ہے دلیس ہو سکتے ہیں ہو رہے ہیں تو جب آمدنی کہیں سے نہیں ہے تو میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو کچھ تھوڑا بہت بچا ہے وہ اللہ کی مخلوق اور اللہ کے بندوں پر لگانے سے کتنی دیر میں ختم ہوتا ہے یا خدا لخواستہ وہ نوبر آتی ہے کہ مجھے بھی فاکوں پر جانا پڑے یا مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑے تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں آزما رہا ہے سب کو اس وقت ہم آزمائش میں ہیں لیکن ہم بھی تو اللہ تعالیٰ کی کہہ ہوئی باتوں کو آزما کر دیکھیں تو ایک تو یہ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ اپنے بزنس سبھٹ کر رہا ہے یہ پاکوزین کی تشہیر کے لیے ہے اپنے بزنس کے فائدے کے لیے ہے تو بڑی خام خیالی ہے بزنس تو میں واقعی کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے آپ سب کو بھی مشورہ ہے کہ یہی بزنس کا ٹائم ہے اور اس بزنس میں پروفٹ ہی پروفٹ ہے آپ کے خیم کیجئے صرف یہ کر کے دیکھئے کہ آپ کے عرب دیرد کوئی آدمی بھوکا نہ سوئے آپ کے عرب دیرد کوئی فاقہ نہ ہو اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بزنس کتنے فائدے کا بزنس ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی عوان میں رکھیں اپنا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کا خود سے بھی زیادہ خیال رکھنے کی کوشش کریں پاکستان زندہ بات